بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو زوفیا ویلوگز آج کے اپنی اس پیار سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیار سی دعا کے ذات کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برک کر دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تکاملہ نصیب کریں آمین تو جی آج کے ہم اپنی اس پیار سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بڑے مزددار سے سٹاف ٹینڈے کے ٹینڈوں کو جس طرح بھرے ہوئے کریلے ہوتے ہیں اسی طرح ہی بھرے ہوئے ٹینڈے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں تو چلیے چل کے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کنی انگریڈینٹس کی ضرورت ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس ہے جی ہلدی اور ادھر ہمارے پاس ہے نمک یہاں پر ہمارے پاس ہے گرم مسالہ ادھر ہمارے پاس ہے جی انار دانا پیسا ہوا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سرخ مرچ اور ادھر ہمارے پاس ہے سبز مرچ ادھر ہمارے پاس ہے ٹاماتر کٹے ہوئے اور اس کو آپ چاہے تو چاپ کر سکتے ہیں میش کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے آنین اور ادھر ہمارے پاس ہے ٹینڈے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون آئل میں ہم ڈھال دیں گے اپنے چاپ کیے ہوئے آنین اور ان چاپ کیے ہوئے آنینز کو ہم نے ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا تو جب تک ہمارے جو آنینز ہیں وہ ٹرانسلوسنٹ ہو رہے ہیں تب تک ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے حلدی سرق مرچ گرم مسالہ اور نمک ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے جی انار دانا انار دانا ہم نے پیس لیا تھا اور اب ہم اس کو سارے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے جو پیاز ہیں وہ ٹرانسلوسنٹ ہو رہے ہیں جی تو یہاں پر اب ہم لگا لیں گے کٹس ٹینڈو میں اور پہلے ورٹیکل کٹ لگائیں گے پھر ہوریزنٹل کٹ لگائیں گے اس طرح سے ہم سارے ٹینڈو میں کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ ہم اس کے اندر بھڑ سکیں آپ چاہیں تو صرف ایک کٹ لگا سکتے ہیں چاہیں تو دو کٹ لگا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا مسالہ ہو چکا ہے ریڈی تو اب ہم ایک ایک کر کے پہلے ورٹیکلی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے اور پھر ہوریزنٹل اس کے اندر مسالہ ایڈ کریں گے کچھ اس طرح سے اور اسی طرح ہم سارے ٹینڈے جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے جی تو یہاں پر ہمارے سارے سٹف ٹینڈے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ادھر ہمارا جو پیاز ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ڈھال دیا جی ٹیماتر اور ٹیماتروں کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو جیسی ٹیماتر میش ہو جائیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر وہ والا مسالہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں کٹیویں اور ان سارے مسالہ جات کو بھوننے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں جی ٹینڈے اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بلکل سیم اسی طرح ہی رکھ دینا ہے ان کو اور ہلکا سا اندر پانی کا چھینٹا دے دینا ہے اور ان کو ہم نے دھک کر رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو آفٹر فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹ ہمارے جو سٹف ٹینڈے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ کو اس کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ہماری بڑی مزیدار سی چھوٹی سی بڑے کم وقت میں ریڈی ہونے والی ریسپی اور مجھے اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ریسپی کیسی لگی اور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزیدار سی بنے گی اور ساتھ میں نان کے ساتھ یا پھر تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ